بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہی اولیاء فاللہ هو الولی وہو یحی الموتا وہو علا کل شئی قدیر اس آیت سے پہلے گزریوی آیتیں جس کے اندر توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ اور توحید کا سبق سکلانے سمجھانے کے لیے جو تمام طور طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جیسا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر فرمایا کہ دیکھو یہ پیغمبر حق ہیں یہ ہمارا مقدس کلام پاک ہے جس کے ذریعے سے تمہارے لئے تمہاری زندگی کا سارا دستور فکر کے لحاظ سے سوچ کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے سب کچھ بتلا دیا گیا جو اس کو مانے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یعنی اللہ کی رحمت میں داخل کیے جانے والے بندے ہیں ورنہ اللہ کے غزب کا شکار ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی کرتے ہوئے اپنی حجت کو ضرورت کو پورا کرتے ہوئے سارے چیزیں بگڑے ہوئے انسان کو سکلاتے بتلاتے چلتے ہیں مزید یہ بھی تھا جو لوگ دین میں داخل ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشاہ اللہ نے ہدایت توفیق دے کر تم کو اس زمرے میں منتخب فرما لیا ہے اس پہ جمع رہو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ سب کے سب جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا ہی رہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے دشوار چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے پاس جو حکمت ہے اس کے لحاظ سے یہ تخصیم ہے بندوں کی اپنا بگڑے بندوں کو صدار کے لئے آج کی سایت میں یہ عجیب انسان کی کم اخلی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سارے بندوں کا کفیل ہے رکھ والا ہے حقیقت میں وہی ہے اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کی سوال اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو یا ہائیوانوں کو یا چیزوں کو اپنا کفیل حمایت کرنے والا انس کی دیکھ بھال کرنے والا سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جب یہ کہنے کے بعد بندے کے ذہنوں میں سوال ہوں گا تو پھر کیا کرنا چاہیے ہم کس کو اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے ہم اپنے دکھ اور دد میں کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے اپنی ضرورتوں کی حاجتوں کی تکمیل میں بیماریوں کی دفاع کرنے کے لئے کس سے رجوع ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کرشاد ہے حقیقی ولی حمایت کرنے والا تمہارا رکھ والا ساتھ دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت اکتا ہے چنانچہ پیغمبر یونس علیہ السلام کے واقعات میں تفسیر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پچھلی خوموں پر نافرمانی کی وجہ سے آیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا گیا تو وہ آپس پر لٹ کر نہیں گیا جب آتا ہے تو وہ اپنا کام پورا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن یہ ہمارا اصول طریقہ ضابطہ پیغمبر یونس علیہ السلام کے قوم میں ایسا نہیں ہوا عذاب بھیج دیا گیا عذاب پہنچ بھی گیا بالکل ساری قوم خلاق برباد ہونے والی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واپس لوٹا لیا اس میں تفسیر ملتی ہے کہ پیغمبر یونس علیہ السلام تو چونکہ عذاب کے علامتیں شروع ہو گئیں آنے کو ہی ہے آپ اس قوم کے حدود سے نکل کر چل پڑے تھے ابھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی اجازت کا انتظار کے بغیر آگے بڑھ چکے تھے وہ واقعی کے تفصیل ہے آپ سمندر کے پاس گئے پھر اس کے بعد سوکشتی میں بیٹھے پھر فلاں فلاں ہوا آخر کا رنجام ایک مشلی نے آپ کو نگل لیا فلاں فلاں تفصیلات بزری ہیں لیکن یہ عذاب کے واپس ہونے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ تھا ساری قوم نے بھی عذاب کے علامتوں کو دیکھ کر اب پیغمبر کی تلاش شروع کیے اور پیغمبر نہیں ملے یونس علیہ السلام تو اس اللہ کے بندے نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا نام لو گناہوں سے معافی مانگ کر دعا کرو وہ یہ تھا یا حیو ہینا لا حیون اے اللہ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ حی زندہ ہے اس وقت بھی تو باہی آتیش رہے گا جب کائینات کے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہیں گی جب کائینات کچھ بھی نہیں تھی تو آپ کی ذات حیون تھی حیات والی تھی آپ کے سوا کوئی حیون ہے ہی نہیں سب کو مرنا یہ ہے ہم اقراء کرتے ہیں کہ لا الہ الا انتا یقیناً یقیناً آپ ہی معبود ہیں آپ ہی مردوں کو حیات دیتے ہیں جو اس آیت کے اندر آج کے اندر بھی وہی مانا والے مفہوم ہیں اللہ ہوا الولیو وہوا یحیی الموتا مردوں کو زندہ کرنا بھی ہے تو حیات دینے کی طاقت وغیرہ سب کچھ یہ خودت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ آقیدہ بٹھا کر تاکید کر دی گئی کہ اس ذات کو تم اپنا سب کچھ رکھ والا سمجھو سب کچھ اس کے پر ایمان یقین رکھو جب مان لو تو اس کے بتاوے طور طریقوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو اور اس کا مزید جو انسانوں کے خرابیاں گزرے توحید باری تعالیٰ کے اندر اس کی تفصیل اگلی آیت میں آتے جائے گی مجھے گی ہم سب کچھ مزید پسید